دوستو آپ نے اکثر ایسے بریجز دیکھے ہوں گے جنہیں دنیا کے مختلف اور خوفناک ترین بریجز کا نام دیا جاتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایک ایسے بریجز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کے مشکل ترین بریجز میں شامل ہوتے ہیں سب سے پہلا نام آتا ہے ڈین یونگ کشان گرینڈ بریج چائنا کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ چائنا کا یہ بریج چار سال میں مکمل ہوا اور جون دوہزار گیارہ میں اسے مکمل کیا گیا یہ گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام شامل ہے یعنی گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام شامل ہے کیا یہ چھوٹی بات ہے یقینی دور پر جس طرح سے یہ بریج چھوٹا نہیں ہے یہ بات بھی چھوٹی نہیں ہے ایک سو چونسٹھ کلومیٹر لمبا یہ بریج ہے سو میل لمبا یہ بریج آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بریج جس کے دوہزار پلر ہوں اور جس پر دس ہزار لوگ کام کرتے رہے ہوں لگاتار اور اسے چار سال کی مدت میں کمپلیٹ کیا گیا ہو ہماری تو سوچ میں نہیں آتا کیا پاکستان میں ایسا بریج بن سکتا ہے آپ پاکستان میں ایسے کسی بریج کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بریج پاکستان میں یا بھارت میں بنایا جا سکتا ہو یعنی جس پر تین لاکھ ٹن بیق وقت وزن اٹھانے کی اہلیت بھی ہو یہ بات تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی آجوز ماجوز کی قوم ہے جس نے یہ بریج تعمیر کیا ہے اس پر وی بی سی نے بھی ریپورٹ تیار کی سی جی ٹین نے بھی ریپورٹ تیار کی اور سی جی ٹین نے یہ بتایا کہ یہ الیکٹرک شاکس کو شاک ویب کو زلزلے کے شاکس کو یہ برداشت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے ویسے تو کسی بھی چیز کا مقابلہ کسی قدرتی آفت کا مقابلہ کو انسان نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سی ایک کوشش کی ہے اور اس کوشش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو بریج تیار کیا گیا ہے یہ بریج زلزلے کے شاکس کو برداشت کر سکتا ہے خیر اگلے بریج کا سفر کرتے ہیں جو کہ حسینی ہینگنگ بریج ہے یہ پاکستان میں موجود ہے اور ہنزہ میں موجود ہے کیا آپ سو سکتے ہیں کہ ہنزہ کا نام بھی یا پاکستان کا نام بھی خوفناک ترین بریجز میں شامل ہو سکتا ہے جی ہاں شامل ہو نہیں سکتا خوفناک بریجز میں پاکستان کا نام شامل ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لکڑیوں اور ایک ایسی روپس کے ساتھ بنایا گیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چار سو بہتر جو وڈن فلینکس ہیں جو لکڑیاں ہیں ان کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے اور سو فٹ یہ انچا ہے دریائی پانی سے یعنی آپ اندازہ کر لیجیے کہ دریائے ہنزہ پر یہ جو بریجز تعمیر کیا گیا ہے یہ کتنا خوفناک ہے اس پر چلنا ایسے ہے جیسے موت کے موں میں سفر کرنا ہے کچھ لوگ تو اس پر جاتے ہیں اور خصوصاً برف کے موسم میں جاتے ہیں اسے 1978 میں یہاں کے مقامی لوگوں نے تعمیر کیا تھا ویسے تو یہ بہت مشکل ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر سفر کرنا بہت ہی مشکل ہے یہ ایسا خطرناک اور ایسا مشکل بریجز سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں گنیز ورڈ ریکارڈ میں بھی نام شامل کیا جانا چاہیے کیونکہ مختلف لوگوں کی رائے ہے کہ یہ آسان بریجز نہیں ہے اس کے بعد باری آتی ہے سٹیر وے ٹو ہیون آسٹیا کی یعنی آپ ان بریجز کو دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سیڑیاں ہیں اور یہ سیڑیاں اوپر کی جانب جا رہی ہیں یہ سیڑیاں ایک سو چالیس وٹ لمبی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ایک سو چالیس وٹ لمبی ان سیڑیوں کو اگر انچائی کی بات کی جائے تو یہ بائیس سو یا ستائیس سو کچھ وٹ پر یہ موجود ہیں یعنی دو ہزار دو سو ستانویں فٹ انچائی پر یہ سیڑیاں موجود ہیں اور ان سیڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بڑے ہی ایک خاص طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا اور ان کو تعمیر کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور تو اور ان سیڑیوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ آپ کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں ویسے اگر وہی شخص ان سے گر جاتا ہے اور نیچے آ کر گرتا ہے تو اس کی قسمت ہی فیصلہ کرے گی اس کے عمال ہی فیصلہ کریں گے کہ جنت میں جاتا ہے یہ شخص یا جہنم میں جاتا ہے لیکن اس کو تعمیر کرنے والا بہت ہی کوئی عجیب و غریب شخص ہوگا جس نے اسے تعمیر کیا ہوگا ویسے کیا آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں اور یہاں پر جا کر سفر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں اور سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کیونکہ اس کے بعد ہم آپ کو سیدو ریور بریج کے بارے بتانے جا رہے ہیں جو کہ چائنہ میں ہے چائنہ کے بریجز کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کے تمام تر لمبے چھوڑے بریجز چائنہ والوں نے ہی تعمیر کرنے ہیں یا چائنہ والوں نے ہی تعمیر کیے ہیں اس کی تو واضح مثال موجود ہے یہ سولہ سوفٹ پٹ لمبائی پر موجود ہے اور اس بریجز کے بارے میں یہ بات کہہ جاتی ہے کہ اس بریجز کو اوپر سے دیکھیں تو بہت خوبصورت معلوم ہوگا لیکن اس بریجز کے اوپر جا کر نیچے کے جانب دیکھیں گے تو آپ کے آسان خطا ہو جائیں گے اسے دوہزار نو میں تعمیر کیا گیا اور اس کی قیمت اس پر لاغت دوہزار نو میں سات سو بیس ملین یوان یعنی کم اوپیش سو ملین ڈالر کی لاغت آئی یعنی سو ملین ڈالر کی لاغت سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا اب آپ بتائیے کہ کیا اس کو تعمیر کرنا آسان ہے اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے انجنرنگ کی مہارت بھی چاہیے اور تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے حاصلہ چاہیے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پانچ ہزار سے زائد فٹ کے فاصلے کو یہ کور کرتا ہے ویلی کے درمیان سے بریج بنایا گیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے اس بریج کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انیس سو باون میں جب اسے تعمیر کیا گیا تھا تو یہ دو حصوں کو ملاتا تھا یعنی دو ساحلوں کو آپس میں ملانے والا یہ دنیا کا اس وقت کا واحد بریج تھا جو ایسٹ اینڈ ویسٹ شورٹس کو ملاتا تھا اور اس کی اگر لمبائی کی امچائی کی بات کی جائے تو ایک سو چیاسی فٹ یہ انچا بریج تعمیر کیا گیا تھا اور تو اور اس میں فولادگار لوہے کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا اس کی مضبوطی قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اوپر والے حصے کو بھی کور کیا گیا تھا تاکہ اگر اس بریج کے اوپر کوئی بارش ہوتی ہے یا اس بریج کے اوپر کوئی طفان آتا ہے طفانی لہریں آتی ہیں تو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور اس کو اس انداز سے تعمیر کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اس کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے نیچے کی جانب سفر نہ کرنے لگ جائے اور تو اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے یہاں پر پچیس ڈالر چارج کرنا شروع کر دیئے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر جانے کے لیے یعنی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر سفر کرنے کے لیے لوگوں نے فی گاڑی پچیس ڈالر چارج کرنا شروع کر دیئے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہائٹ پوبیا کھشکار تھے ان لوگوں کے لیے انہوں نے سروس مہیا کرنا شروع کر دی اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے بریج کے بارے میں کیا آپ مزید جانا چاہیں گے خیر اس کے بعد ایک اور بریج کا ذکر کرتے ہیں جو کہ لیک پونٹر چیٹن کوزوے لوزیانا بریج کا نام ہے یہ بریج یک طرفہ یعنی چوبیس مائل لمبا بریج بنایا گیا ہے چوبیس میل لمبے اس بریج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرالل دو جگہوں پر یہ بریج تعمیر کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کموبیش اس کی جو پائلنگز ہے وہ پچانوے سو اس کی جو پائلنگز ہے ان کی تعداد پچانوے سو کی تعداد ہے یعنی پچانوے سو پیلرز لگائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے اسے تعمیر کیا گیا ہے اور یہ کنکریٹ کے پیلرز ہیں اسے نائنٹین سکسٹی نائن میں تعمیر کیا گیا تھا حیرانگی اس بات کی ہے کہ انیس سو انہتر میں جبکہ اتنی ٹیکنالوجی جدید نہیں تھی ان کے باوجود بھی تعمیر کیا گیا اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا اس وقت ایسی ٹیکنالوجی تھی اتنے ذہین لوگ تھے یہ سولہ فٹ سطح سمندر سے اوپر ہے اور انیس سو چھپن میں تعمیر ہونے والے اس بریج کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آٹھ میل دورانیے کے ساتھ ساتھ پولیس کی چیک پوسٹ بھی موجود ہے یعنی اس بریج کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کموبیش تین اس کے اوپر چیک پوسٹیں موجود ہیں اور ان چیک پوسٹوں کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو کہ عمومی طور پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا